بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کو فضائی علودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث دارالحکومت نے عوام کے لیے ہیلتھ ایمیجنسی نافذ ہونے کا خدشہ بڑھنے لگا ہے برطانوی خبریسہ ادارے کے مطابق حکومتی اداروں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں فضائی علودگی مزید بڑھنے کا امکان ہے اور اس پر کابو نہیں پایا جا رہا جمعیرات کو نئی دہلی کے علاقے آنند ویہار کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پندرہ سکیل پر رہا یہ سکیل فضائی علودگی کے خطرناک شرح کو ظاہر کرتا ہے جس کے باعث شہریوں کی صحت خطرے میں پڑھ سکتی ہے موسم سرما کے آغاز میں فضائی علودگی بڑھنے کے باعث نئی دہلی میں سانس کی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں جس کے باعث سکولوں اور فیکٹریوں کو بند کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نئی دہلی حکومت نے ڈیزل پر چلنے والی بسوں کی نقلوں حرکت پر پابندی آئیت کر دی ہے دہلی اور پاکستان کا شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار ہوتے ہیں جبکہ ممبئی بھی دنیا کے پندرہ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے فضائی علودگی بھنڈے کے باعث بھارت کے مختلف شہروں میں جاری کروکٹ ورڈ کپ کے میچوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جمعیرات کو ممبئی کے وکھنڈے سٹیڈیم میں بھارت اور سری لنکا کے میچ کے درمیان فضائی علودگی دو سو سکیل پر رہی خیال رہے کہ ممبئی کے وکھنڈے سٹیڈیم میں آئی سی سی کروکٹ ورڈ کپ کا پہلا سمی فائنل پندرہ نیویمبر کو کھیلا جائے گا فضائی علودگی کے بڑھنے کی وجہ سے انڈین کروکٹ ٹورنمنٹ کے باقی میچوں میں آتش بازی کرنے پر پابندی آئیت کر چکی ہے ادھر فضائی علودگی پر ٹورنمنٹ میں شری کھلاڑیوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اگلنگ کے سٹار بیٹر جو روت نے انکشاف کیا کہ فضائی علودگی کے باعث انہیں میچ کے دوران سانس لینے میں مشکلات درپیش ہیں جبکہ انڈیا کے کپتان روہد شرما نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے فضائی علودگی پر قابو پایا جائے